بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے خواتین و حضرات کو پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل آفیس سے اسلام علیکم سب سے پہلے تو جس طرح میرے وردی کالیگ اور چیرمن پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوھر علی خان صاحب نے فرمایا اختیارمی جملہ جو تھا وہی سے میں آغاز کروں گا اور مختصران آغاز کروں گا کیونکہ بیرسٹر صاحب نے مفصل آپ کو ایک بریفنگ دی ہے اور وہ یہاں سے میں آغاز کروں گا خواتین و حضرات کی یہ لیٹر جو چھے وردی جڈ صاحبان نے کل رات کو لے کے بھیجا تھا اور اس کی تاریخ ہے پچیس مارچ دوزار چوبیس یہ در حقیقت پاکستان کے انتظامی امور کے اوپر ایک چارٹ شیٹ اور انڈائٹمنٹ ہے اور اس کی وجہ سے ہم ساری قوم کو اپنا سار جو ہے وہ شرم سے جھکا دینا چاہیے اس کی وجہ کہ واضح طور پہ ایک بات سامنے آئی ہے کہ اس لیٹر میں واضح طور پہ جو لکھا گیا ہے کہ جو نشانہ تھا وہ صرف ایک شخص ہے جن کا نام ہے قیدی نمبر آٹھ سو چار وزیر آزم عمران خان صاحب جج حضرات پہ جو پریشر ڈالا گیا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے ان کے یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ خود پڑھ لیجیے گا بہنوئی کو اٹھایا گیا اب ڈکٹ کیا گیا الیکٹرک شاکس دیئے گئے کمروں میں بگنگ ڈیوائسز لکھی گئی ریسٹ ہاؤزز میں بگنگ ڈیوائسز کیمریز فٹ کیے گئے وہ کس لیے کہ ان پہ پریشر اگزرٹ کیا جائے اور یہ انڈائٹمنٹ جو ہے ایک قوم میں ایک کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ آ چکا ہے خواتین وزرات ہم لوگ جو پارلمنٹیرینز بیرسٹر گور علی خان صاحب اور میں اور ہمارے پارٹی کے عراقین جو آپوزیشن میں ہیں ہم لوگ انشاءاللہ تعالی اس چیز کو اپنے فورم پہ جو ہمارا قومی اسیملی ہے سینٹ آف پاکستان ہے صوبائی اسیملی ہے وہاں پہ پرزور طریقے سے اٹھائیں گے اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ یا صرف ٹارگیٹ وزیراعظم عمران خان صاحب تھے تو یہ سسٹم بالکل ایکسپوز ہو چکا ہے جس وقت سسٹم ایکسپوز ہو جائے اور جب یہ پتا چل جائے کہ آپ کے سسٹم میں آپ کے پاس قانون دینے کا طریقہ کاری نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے کہ رول اف لونی را آپ کا جس وقت قانون کی بالدستی نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے جو حکومت وقت ہوتی ہے اور جو کہہ رہے ہیں کہ جی ڈائریکٹ فورن انویسمنٹ ملک میں آئے کوئی فورن انویسمنٹ نہیں آئے گی ایسے کیسز میں بارہا کیسز یہ سامنے آ چکے ہیں ہمارے یہ متدد ابھی ایک چارٹ شیٹ ہمارے سسٹم کے خلاف سامنے آ چکی ہے وقت آگیا خواتین حضرات کہ ساروں کو آئین کی پاسداری کرنی چاہیے اور یہاں پہ میں چیف جسٹس صاحب سے میں سارے سپریم جوڈیشنل کاؤنسل کے جو موزز جج حضرات ہیں ان سے ہماری گزارش ہوگی درخواست ہوگی خدا رہ آپ نے انگریزی میں کہتے ہیں انہوں نے ایک کانکریٹ اقدامات اٹھانے پڑیں گے جس طرح کہ پہلے ایک کیس میں انہوں نے اٹھائے تھے پر اس بار انہوں نے اس چیز کا دائرہ اختیار کا تیون کرنا پڑے گا کہ ہر ایک ادارہ اپنے دائرہ اختیار میں کام کرے آئین اور قانون کی مطابق جب تک وہ نہیں کرے گا اور ہر ایک فرد کی چاہے وہ میند کش ہو چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ جس طرح بھی ہو پروفیشنل ہو سیاستدان ہو کوئی بھی ہو تو ملک ترقی خواتین و ذرات نہیں کر سکتا اور یہ بھی اہم بات بتا دوں جس وقت آپ ایک فرد واحد کو قیدی نمبر آٹھ سو چار وزیراعظم عمران خان صاحب کو جن کی پولیٹیکل پارٹی نے تین کروڑ ووٹ لیے تھے ان کی ان کو ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو شاہ محمد قریشی صاحب کو چودری پرویز علیہ صاحب کو ہماری خواتین جو پابند سلاسل ہیں ہمارے مرد حضرات جو پابند سلاسل ہیں ہمارے ایک سو آٹھ لوگ جو ملٹری کورٹس میں پابند سلاسل ہیں جب ان کو آپ تارگٹ کریں گے تو کہی نہ کہی رب بھی لوگوں کے دلوں میں برائے راست وہ چنگاری اٹھا دیتے ہیں اور آپ دیکھیں جو ایک ناممکن لوگ سوچتے تھے آج ممکن ہو گیا یہ چھ جج حضرات نے یہ خط لکھ دیا تحریری طور پہ ایک چارچ شیٹ آگئی اور اس پہ ہم لوگ سپریم جوڈیشنل کاؤنسل کو ساروں کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں خدا را اقدامات لیں سٹیپ اپ اور آئین اور قانون کی پاسداری کریں اور یا وہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ان کو سٹیپ سائٹ کرنا چاہیے اور مضبوط لوگوں کو آنا چاہیے کہ جو کہ یہ اقدامات کر سکیں اور پاکستان کی آئین اور قانون کی پاسداری اور تحفظ کر سکتے ہیں یہ بہت اہم چیزیں ہیں یہ ملک کے ایک مستقبل کے لیے ایک دو راہے پہ ہم لوگ کھڑے ہیں اور اس کا تائین ہمیں کرنا پڑے گا بہت شکریہ ملک کے لیے محمد آنے کے لیے سیاسی طور پر بینچزز رہنے کے محمد آنے کے لیے اثر محمد آنے کے لیے کہ آپ کے جاتے ہیں کھانے دار اپنا ہو کھانے دار نیٹرل نہ ہو اس میں ہی اصلاح کیا ہوئی ہے کہ کھانے دار مکمل طور پر نیٹرل ہو تو ہر دور میں انمار مزنے اس طرح کے سیاسی عمل میں تو یہ آنے کے لیے نہیں دیکھیں یہ جو لیٹر آپ کے طرف آیا ہے یہ فرس ٹائم اس قسم کا لیٹر آیا اور جج صاحبان نے خود ذکر کیا ہے لیکن ایک بات جو میں نے آپ کو کہا پولٹکس آر سائلنٹ ٹوڈے دیکھو یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے یہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے یہ عدلیہ کا مسئلہ ہے عدلیہ اس ملک کے ایک ستون کا مسئلہ ہے کسی بھی ملک میں ہمارے ملک میں کسی بھی وقت میں کسی بھی گورنمنٹ میں اگر انٹرفیرنس ہوئی ہے تو وہ سارا غلط ہے چاہے ابھی ہو رہی ہے پہلی ہوئی ہو کب ہوئی ہے ساری انٹرفیرنس ہونے چاہیے اب جب جج صاحبان نے اللہ نے ان کو اتنا حمد دیا اور انہوں نے ایک سٹپ لے ہی لیا اس لیے ہم نہ صرف یہ کہ اس کو نیشنل اساملی کے لیول پر اٹھائیں گے پروینشل اساملی سے بھی ریزولوشن پاس کروائیں گے بلکہ اس بات بھی سپریم کورٹ کا فرض بنتا ہے کہ اپنے ججز کو تحفظ دینا سپریم کورٹ کے لیے لازم ہے اور سپریم کورٹ جب تحفظ پروائیڈ کرتا ہے تو وہ صرف ججز کو ان کی سیکیورٹی نہیں پروائیڈ کرتا ہے وہ صرف ان کا ٹھینیور کے حساب سے نہیں ہوتا بل ان کو وہ ماحول بھی پروائیڈ کرنا ہوتا ہے جس میں وہ جسٹس کو دسپنس ویڈ کر سکے اور انصاب کر سکے یہ اس کا متقاضی ہے مجھے مزرم بہت شکریہ جی آپ نے اپنا ویو پوائنٹ دیا مختلف ویو پوائنٹ ساتھیں ہوتے ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں کئی ساتھیوں نے کہا کہ جی رات کو یہ آپ پریس کانفرنس کریں تو رات کو ہم لوگیاں کرتے تو تقریبا میرا خانے بارہ بجے رات کو پریس کانفرنس ہوتی تو اس کا کوئی امپیکٹ ہوتا نہیں ہے کیونکہ آپ صاحبان ہی نہ آتے کیونکہ صبح آپ نے خود سہری کے لیے تیاری کرنی ہوتی پہلی بات یہ ہے نمبر ایک نمبر دو بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سپریم کورٹ میں کرتے یا کہاں پہ کرتے دیکھیں کورٹس میں اندر جانا بھی آپ کو معلوم ہے کورٹ کے پریمیسز میں ہمارے وکلا حضرات کر سکتے ہیں پر ہم لوگ ایس پولیٹیکل ورکرز وہاں پہ آپ کو آئی ڈی کارڈ دکھا کے اندر جانا پڑتا ہے اور یہ امپیکٹ جو ہے وہ انوائرمنٹ ہوتا ہے اپنے پارٹی آفیس کے تحت ہم لوگ کر رہے ہیں اپنے پارٹی آفیس کے گراؤنڈز میں ہم لوگ کر رہے ہیں ہمارے لیے اپنا پارٹی آفیس آبیلیبل ہے ہم لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں اور وہی بات ہم لوگ آگے بھی کر رہے ہیں جو سپریم کورٹ ہو گئی یا اسلام آباد آئے کورٹ ہو گئی یا اور کوئی پریمیسز ہو گئی وہاں پہ وکلا حضرات وکلا تنظیمیں وہ ضرور کریں گی اور کر رہی ہوں گی کیونکہ وکلا اور بار اور بینچ کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور وہ اس چیز کو سیاسی اس سے بالاتر ہو کے اٹھائیں گے یہ ایک صرف سیاسی پاکستان تحریک انصاف کا مسئل نہیں ہے یہ صرف کیلی نمبر آٹھ سو چار وزیراعظم عمران خان صاحب کے حقوق کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہر ایک پاکستانی شہری کا لو آبائیڈنگ سٹیزن کا مسئلہ ہے کہ جو کے آئین اور قانون کی پاسداری کر رہا اور اس کے اندر ہم لوگوں نے آپریٹ کرنا ہے لہٰذا ہر ایک کا اپنا ایک لائن آف تھوٹ ہوتی ہے پر ہم نے الحمدللہ اپنے وزیراعظم عمران خان صاحب کے جو احکامات آتے ہیں اس کے این مطابق ہم لوگ آپریٹ کرتے ہیں پیرسر گوھر صاحب نے کال ان سے بھی ملقات کی مجھے یہاں پہ اس کا موقع اٹھاتے ہوئے یہاں پہ شرازی صاحب کال موجود تھے اڈیالا جیل میں ریڈی والا جا سکتا ہے سوزوکی والا وہاں سے گزر سکتا ہے پر پاکستان تحریک انصاف کے کسی شخص کی گاڑی اڈیالا جیل کے سامنے نہیں جا سکتی پوائنٹ نمبر ایک کیوں نمبر دو اہم چیز کہ بحیثیت سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف مجھے یہ ساتھویں بار تھا کہ میرے پاس کورٹ آرڈرز بھی موجود تھے مجھے اڈیالا جیل کا جو جیل سپریٹینڈنٹ ہے اسد وڑائچ اس نے اپنی کرپشن سامنے کر دی اور اس نے مجھے نہیں ملنے دیا بارہا بار اس نے کنٹیمٹ آف کورٹ بارہا بار اس نے کی ہے اور اس کے خلاف میں کنٹیمٹ آف کورٹ پرسیڈنگ میں بھی جاؤں گا اور پریولیج موشن بھی کروں گا باوجود اس کے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب بار ہاں بار کہتا رہے کہ اس کو بلاو ہم نے بات کرنی ہے تو یہ چیزیں ریکوڈ کرنی چیزیں بے پرسیڈ کرنی پرسیڈ شمیل کا لیٹر کی لقم سے دیکھتا ہے اس سے جاوہا ہم نے دی کرنی چرط بہنا سبب کو چیزڈ کے لیٹی اس کو بیشتر اور ایک پرس اوپنس کے لیٹی کی بہترمی پاری پرسیڈ کرنی پر سبب کے لیٹر وزیڈ پر سبب کے لیٹر دوسری بار کہ جانباب صاحب نے آج سے چاہ پچھٹی میوی پرماں نکاز اس پر سب سے کہ ہم جاندی تحریک میں جہاں تک آپ کے پہلے سوال کے پہلے حصے کا تعلق ہے تو یہ کہ بات ترسلی ہے کہ اس قسم کا لیٹر پہلے نہیں آتا شمیم نے بھی ایک لیٹر لکھا تھا جج صاحبان نے آن ان آپ اس قسم کے لیٹر لکھے ہیں ججز کو بھی لکھا جاتا ہے بر یہ جو لیٹر لکھا ہے کہ یہ ایک اپروپریٹ فورم کو بھیجا ہے جو سپریم جیوڈیشل کاؤنسل ہے جنہوں نے کہا کہ ججز پہ اگر آپ نے شوقت عزیز صدیقی میں ایک پیرامیٹر سٹ کر لی ہیں سپریم کورٹ نے سٹ کر لی ہے تو یہ لیٹر لکھا گیا ہے اور اس میں ججز دیمسلز چی ججز آپ اسلامباد آئی کورٹ وہ دیمسلز کمپلیننڈ کی طور پہ جائیں گے تو یہ اس فورم پہ ہوں گے اور ہم نے مطالبہ کیا ہے اس کے لائٹ میں ہم انہیں پہ انشاءاللہ نظر رکھیں گے یہ ہوگا اور انشاءاللہ یہ اپنا انجام تک اس مرتبہ یہ پہنچے گا اور اس پہ ضرور انکوائری ہوگی اس کی فائنڈنگ ہوگی اور رام کے ساتھ شیئر ہوگی اور اوپن کورٹ میں ہوگی اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ وقلہ برادری بھی جو ہے وہ اس میٹر کو ٹیک اپ کرے گی جو دوسرا حضور رحمان صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے دیکھیں ہم سارے پولٹیکل پارٹی سے اس ون پوائنٹ ایجنڈا پہ انٹچ ہے اور انشاءاللہ داؤن دلائن ہماری سب کے ساتھ ایک لائن سی بنتی چلی جائے گی جس میں یہ ہے کہ ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن فری ان فیر ان ٹرانسپیر انٹ نہیں ہوئے یہ چیزیں ختم ہوئے ہیں ہمیں یہ امید ہے انشاءاللہ کہ وقلہ تنظیمی بھی ان کو اٹھائیں گی اگر وہ اٹھا لیتے تو ہم ان کو پولیس سپورٹ کریں گے ادر وائز ہم ان کو پولیس سپورٹ کرتے اور ہم ان کے ساتھ عدلیہ کے ازادی کے لیے پاکستان تحریک انصاف تو خان صاحب نے تو بار بار یہ کہا ہے کہ میرے تحریک میری پارٹی کا مقصد ہی انصاف ہے وہ انصاف کے نام سے شروع ہوا ستائیس سال اس نے سٹرگل کی ہے وہ جیل جا چکے عدلیہ کی ازادی کے لیے عدلیہ کی ازادی کی انہوں نے قربانیاں دیئے اور ہمیشہ عدلیہ کی ازادی ہی کے لیے لڑتے رہیں انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف اس کو ترو میں یہاں پہ صرف ایک بات کروں گا آپ نے عدلیہ کی بات کی ہے بلکل ہم لوگ کریں گے جس طرح چیرمن صاحب نے کہا اور ماشاءاللہ پاکستان میں تو میڈیا بلکل آزاد ہے تو میڈیا کی ازادی کیلئے بھی ہم لوگ ضرور آواز اٹھائیں گے نہیں دیکھیں اگر اس سلسلے میں آئی ہے تو اس میں میرا نیک خیال کی کسی پولٹیکل پارٹی کو پریق بننے کی ضرورت ہے لیکن چونکہ یہ کیس احسین ہوئیت کا ہے کہ میں امید ہے سپریم کورٹ سب کو بلائے گی اور ان پر سب کی بھی بلی گی ہم پہلے سپریم کورٹ کا انتظار کریں گے وہ ہمیں نوٹس وغیرہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے تو پھر ہم ضرور اپنے موقع وہاں سپریم کورٹ میں بتائیں گے اور اپنے کیسز ریلیٹڈ چونکہ اس میں زیادہ تر ذکر بلکہ یہ ایکسکلوسیولی ہم سے ریلیٹڈ کیسز کا ذکر ہوا ہے لہٰذا ہم سپریم کورٹ کے سامنے پورا ریکارڈ پیش کریں گے یہ کس وقت کیا ہوئی ہے نہیں سپریم جیوڈیشل کونسل کو انہوں نے لیٹر لکھا اور انہوں نے کہا کہ آپ کنٹیمٹ کی پروسیڈنگ شروع کریں تو وہ سپریم جیوڈیشل کونسل کی پورا میں جا کے کنٹیمٹ پروسیڈنگ یہاں کورٹ سے ہوگی اس تناظر میں ہم کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس میٹر کو آپ دیکھیں اور خود ٹیک اپ کر کے انکواری کریں سپریم کورٹ